کتنی طاقت عطا فرمائی ہے ذرا بتاؤ تو سہی اے فرشتہ مالک نے اللہ عز و جل نے تمہیں کتنی طاقتوں عزمتوں رفعتوں بلندیوں سے نوازا اب واگے سے فرشتہ میرے مصفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں اس قطع ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ میں آنکھ جبکنے سے پہلے توجہ میں آنکھ جبکنے سے پہلے آسمان کے اوپ جتنے بھی تارے ہیں سب کو گن سکتا ہوں فرشتہ کہہ رہا ہے طاقت کا یہ عالم ہے فرمائی کتنی طاقت ہے بس کرتا ہے یا رسول اللہ آنکھ جبکنے سے پہلے اس کائنات کے اندر جتنے ستارے ہیں جتنے تارے ہیں سب کو گن سکتا ہوں پھر آنکھ کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کا یہ عالم ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں جتنے بھی درخت ہیں آنکھ جبکنے سے پہلے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں توجہ جتنے بھی درخت ہیں سب کے پتے آنکھ جبکنے سے پہلے یا رسول اللہ گن سکتا ہوں پھر آنکھ جبکنے سے پہلے کائنات کے اندر جتنی بھی ریت ہے سب کے ذرات کو گن سکتا ہوں ساری ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں آقا اتنی رب نے مجھے طاقت عطا فرمائی اب میرے مصفح کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فرشتے بتا کوئی ایسی چیز کوئی آپ ذرا توجہ رکھئے گا اب یہ بات مکمل خونے والی ہے تو میرا یقین کہتا کہ آپ زبان سے اللہ کے فضل سے درود و سلام انشاءاللہ جاری ہو جائے گا میرے مصفح فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز بتاؤ جو تم نہیں گن سکتے اب فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی ہے میں آنکھ جبگنے سے پہلے اس کائنات کے تارے تو گن سکتا ہوں آنکھ جبگنے سے پہلے سارے درودوں کے پتے تو آقا گن سکتا ہوں میں آنکھ جبگنے سے پہلے سمندروں کی کائنات کے اندر جتنی ریت ہے سب کے ذرنات کو گن سکتا ہوں میرے مصفح فرماتے ہیں ایسی چیز بتا جو نہیں گن سکتا ارز کرتے ہیں حضور یہ ساری چیزیں آنکھ جبگنے سے پہلے میں شمار کر سکتا ہوں میں گن سکتا ہوں لیکن آپ کا امتی آپ کی ذات پہ ایک مرتبہ جو درود پڑتا ہے اور اللہ اس درود پہ جو سواب عطا کرتا ہے فرمایا میں وہ سواب نہیں گن سکتا میں وہ سواب نہیں گن سکتا آقا باقی کائنات کی ہار چیز فرمایا کہ میں اسے آنکھ جبگنے سے پہلے گن سکتا ہوں تو محبت کے ساتھ میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھئے کتنی عظمت ہے درود پاک پڑھنے بارے کی السلام علیکہ جو جی سے جو بھی آتا ہے وہ پڑھے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت لیلالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گلاموں آپ جا میں صفت المدینہ میں حاضر ہیں ایک علمی جگہ پہ عدبی جگہ پہ اصلاحی جگہ پہ آپ حاضر ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لئے آئے بیٹھے ہیں اور جن حفاظ کرام نے جن ہمارے طالبان نے اللہ کی لرائب کتاب کو اپنے سینوں کے اندر سمایا ان کو مبارک بات دینے کے لئے آپ ادھر حاضر ہیں جمع آئیں تو یہ محفل مقدس حضور کی ولادت با سعادت کی خوشی میں بھی ہے اور حفاظ کرام کا وہ تین طالبہ کا اللہ کی لرائب کتاب کو یاد کرنا بھی اس میں شامل ہے اور اس خوشی میں بھی یہ محفل پاک منقد ہے اب یہ اللہ ربو العالمین نے جو اپنے محفوب مصطفہ جان رحم صلی اللہ عظمتی اور مقام عطا فرمایا ایک انسان محدثین نے اپنی زندگیاں حدیث کو حضور کی جمع کرنے میں اور آگے ہم تک پہنچانے میں گزار دی لیکن ہر ایک یہی کہتا تھا کہ حق ادا نہ ہو سکا حق ادا نہ ہو سکا حضور کا جتنا بھی تذکیرہ کرنے انسان صبح و شام اللہ کے محبوب مدنی صلی اللہ تذکیرہ کرتا رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا اب اللہ رب العالمین کی بارگا ملتجا کرتے ہیں میرے مولا ہم جس پاک محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں اور جس قیامت پہ سجا کے بیٹھے ہیں الہی ذرا تو بتا تو نے اسے کتنا عالی اور بلند پیدا کیا ہے اسے کتنا عالی شانو والا کتنا مقام عطا فرما کی اس کائنات کے اندر بیجا ہے مولا تو ہی ذرا اپنے اس محبوب کی شان کو بیان فرمانا مولا ہم سننا چاہتے ہیں کہ تو اپنے محبوب کو کتنی عظمتیں دے کر کے اور کتنی عظمتیں قیامت کے روز دے گا مقام محبوب پہ بٹھائے گا مولا تو خود ہی بتانا کتنا عالی تیرے محبوب کا مقام ہے فرما یہ بات ہے حضرت عیسیٰ نے مالک کائنات کی بارگاہ میں عرض کی اور حضرت موسیٰ پیغمبر دونوں نبیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مولا میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں بتا تو سہی کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک پیغمبر بیجے گا مجھے بتا کہ مجھ سے زیادہ شانو والا بھی کوئی نبی بیجا ہے یا بیجے گا حضرت موسیٰ پیغمبر الہی مجھ سے زیادہ عظمت والا بھی کوئی نبی بیجے گا فرمایا ہاں ہاں موسیٰ ایک نبی آئے گا تیرے بعد جسے نبوت کا ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ سجا کہ میں کائنات کے اندر بیجوں گا فرمایا محمد اس کا نام ہوگا فرمایا اس کی بچارت عیسیٰ قرآن میں بھی دے گا احمد بھی اس کا نام ہوگا آسمان پہ زمین والے اسے محمد پکاریں گے فرمایا اس جیسا موسیٰ نہ پہلے میں نے پیدا کیا ہے نہ تیرے بعد کوئی پیدا کروں گا فرمایا اس جیسا نہ پیدا کیا تھا نہ ہے نہ ہوگا حضرت عیسیٰ بھی رب کی بارگا میں بول پڑے مولا بتانا بتانا کچھ مجھ سے زیادہ بھی عالی ہے فرمایا ہاں آخری نبی آئے گا سب سے بڑھ کے شانے ہوں گی عیسیٰ تجھ سے بھی بڑھ کے شانے ہوں گی عیسیٰ کو چند موجدے دیئے چند موجدے دیئے فرمایا وہ جو سورج دو بجائے گا اشارہ تیرا ہوگا محبوب وقش پلٹ کے آئے گا فرما تیری بارگا میں حبیب یمنی آئے گا ارز کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ اگر سچے نبی ہو چاند توڑ کے بتاؤ فرما محبوب اشارہ تو کرے گا چاند دو ہو اور آخری بات اس کے بعد علاوہ تکلام پاک سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اب مالک کائنات کی بارگاہ میں اتجا کہ مولا ایک ایسی بات بتا کہ دل تھنڈا ہو جائے منقر ہو جائے تیری رحمت سے تُو نے اپنے نبی کو کیا شان عطا فرمائی خالق کائنات نے فرمایا بات میں نے محمد صلی اللہ سلم کو میں نے محمد بن عبداللہ کو وہ شانے دی ہیں فرمایا اگر اس نبی محمد کو نہ بیجتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا یہ میرے اور تیرے محبوب کی حظمت فرمایا اگر محبوب کو نہ بیجتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا تو حضور کے غلام محبوب بقائدہ تلاوت کلام پاک سے محفل پاک کا آغاز ہوا چاہتا ہے تمام حضرات آگے 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 آجائیں آگے آگے تشریف لے آئیں بڑی نوادش ہوگی جتنے بھی مہمان حضرات مدرسے میں تشریف لے چکے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے مہمان حضرات آ چکے ہیں ان سے گدارش ہے مہربانی فرما کے مسجد میں تشریف لے آئیں جن تین افاد کرام نے حفظ کیا ہے حفظ کی سعادت حاصل کی اللہ نے ان کے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما ہے ان میں سے ایک حافظ قرآن کو دعوت دینے لگا ہوں کہ کتاب قرآن پاک کی آیات بینا سے ہمارے دل کو روشن فرمائیں جناب حافظ محمد علی صاحب آئیں اور آ کر اللہ رب العالمین کی لرائب کتاب قرآن پاک کی تلاوت فرما کہ ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر حضور کے غلام ان کا مقام جانتے ہیں حافظ قرآن کا بارعوز محشد میرا رب فرمائے گا میدان سج جائے گا حکم ہوگا ایک قرآن حافظ قرآن آ جائے گے اللہ فرمائے گا ایک قرآن تکے اے میرے بندے قرآن پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا اور جہاں پر قرآن کی آخری آیت ہوگی وہاں جنت میں تیرا مقام ہوگا اب عوض حساب لگانے کتنی آیات بینات ہر آیت میں میرا مالک ایک درجہ بلند کرتا جائے گا سوچے سینکڑو کے حساب سے آیتیں مقام دیکھئے وہ حفید قرآن آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کرنے لگے ہیں تو محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر تاکہ انہیں پتا چلے مبارک بات انہیں دینے کے لئے آئیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکا ربکا وما خلاب والدوحا واللیلی لا سجاما ازدعك ربکا وما خلاب وللآفرات خیر لکا من الاولام ولسوف يعطيك ربکا فترضو ازدعك ربکا وما خلاب ووجدك ضوالا فهدا ووجدك ضوالا فهدا ووجدك ضوالا فاغناب فاما اليتيما فلا تقهر واما السائل فلا تنهر فاما اليتيما فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنيمات ربکا صدق اللہ العظيم مشاء اللہ مشاء اللہ جیتِ حافظ محمد علی صاحب کے بہت یاسن انداز کے ساتھ خالقِ کائنات کی لرعب کتاب کی تلاوت فرما رہے تھے قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا توجہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا قرآن قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت و صیرت کا عنوان نظر آیا آقا تیری صورت و صیرت کا عنوان نظر آیا مازاغ ہیں آنکھیں مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا قب دعوتنا دیتا ہوں جناب حافظ سلیمان شوکر صاحب واہ کر کے حضور جانے جانا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہِ ناد پیش کریں نعرہِ تکبیر محبت کے ساتھ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سونے کی آمد سونے کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد تہا کی آمد آمدِ مصطفیٰ جناب حافظ سلمان شوکس تمامی حباب آوازِ بلال درودِ پاکہ نظرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ جیدہ جگہ پروانہ 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 او بابا اے زہرادہ ہسنین دنانائے او بابا اے زہرادہ ہسنین دنانائے تے بابا و مو معیہ تے بابا و مو معیہ تیبا مل مو مائیار ایک سوڑا تو لگنے دجا پھر بھی تو مائیار ایک سوڑا تو لگنے دجا پھر بھی تو مائیار صلو اللہ علیہ وسلم یا حصول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ کوئی دنیا آئے عطا میں نہیں ہم ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارا تیرا ہم اُٹھے اُٹھے دیکھ کے بحسس میں یہ رتبہ ہم 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 تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے ہے وہاں کیا جو دو کرم ہے صحبت ہاں تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سرتا ہی نہیں مان تیرا تیرا نہیں سرتا ہی نہیں مان تیرا 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 تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری جسنے ایدے ملاد النبی آج کے ہمارے مہمان اسلام آباز سے تشریف لائے پرفیصل گرمستحان صاحب اپنی محفل میں ویلکم کہتے ہیں اسلام آباز سے تشریف لائے تمام احباب تشریف رکھیں وَاہَ كَا جُو دُو کرم ہے شہِ بَتْحَا تیرا تیرا سرتا ہی نہیں نہیں مانگ نے والا تیرا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے حد ساتھ جانے اور کچھ محض پیانی ہے ہدا کا جانے جانے ارے ان کی یوکا تہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی یوکا تہی کیا ہے ان کی یوکا تہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے ہسرا ہسرا ہر ارچ پہ اڑتا ہے خریدہ تیرا ہسرا ہر ارچ پہ اڑتا ہے خریدہ تیرا تیرا ماں کیا جو سرتا ہی نہیں ماں کہ نیوالا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کے حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں تیرا میرا یعنی محبوب وہ محب محب میں نہیں تیرا میرا ماں کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سرتا ہی نہیں ہی ہی نہیں مانگ نیوالا تیرا نیوالا تیرا میں حافظ بلا تخیر میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں مختصر سے وقت میں جن تین حفاظ کرامن حفظ کے ان میں سے ایک حافظ ہمارے بہتی اچھے سٹوڈنٹ محترم حافظ ابو بکر ساہبوں آئیں اورا کر کے اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ آواز فرمائیں آل 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 ناحمد ہو ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعون باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا رحمتا للعالمین آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے عظمت قرآن قرآن کا اندازہ بیان سب سے جدا ہے شک اس میں نہیں کوئی یہ پیغام خدا ہے اللہ پاک کے پاک کلام کا ذکر سننے والے خوش نصیب سامعین قرآن پاک رب دلجلال کا بے مثال باکمال اور لازوال کلام ہے اس کے امتیزات اس کے احکمات اس کے واقعات اس کے سمارات اس کی خصوصیات اس کی برکات اس کی تجلیات اس کی آیات بینات اس کے اجاز پر گواہ ہیں سامعین گرامی قدر قرآن پاک کی یہ عظمت و عرفت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو سب سے بڑا عبادت گزار کہا گیا فرمان مصطفیٰ ہے سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے بڑا جو سب سے زیادہ تلافت قرآن کرنے والا ہے یہ قرآن کی عظمت ہے فرمان مصطفیٰ ہے بے شک دلوں کو دنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو دنگ لگ جاتا ہے ارد کی گئی ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے فرمایا پہلا موت کو کسرت سے یاد کرنے اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرنے سے حضرات محترم یہ قرآن ہی کا حاصل ہے جو اپنے پڑھنے اور پڑھانے والے کو سب سے بہتر بنا دیتا ہے فرمان نبوی ہے خیرکم منت علم القرآن و علمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سکے دوسروں کو بھی اس کی تلیم دے سامعین نزیر تشام قرآن پاک کی عظمت کے توکعائی کہنے کہ یہ چند لمحوں کے اندر بندے کو لاکھوں نے کیا کمانے کا محکم فرام کرتا ہے فرمانے مصطفیٰ ہے جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑا اس کے لئے اس کے وضع ایک نقی کا سواب دس گناہ ہوتا ہے فرمایا میں نہیں کہتا فرمایا میں نہیں کہتا علف لا میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف ہے لام ایک اور میم ایک حرف ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس کے جوف میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کی مصطفیٰ ہے اسی وجہ سے کسی شاہد نے کیا خوب لکھا درس قرآن اگر ہم نے نہ بولایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ارے یہ تو کچھ قرآن کی بات ہو رہی ہے اگر تھوڑا بھی قرآن سینے میں محفوظ ہو تو وہ سینہ ویران نہیں ارے تو کیوں نہ قربان جائے اس سینے کی عدمت پار جس میں کچھ نہیں بلکہ پوری کی پوری لرائک اب سمائی ہو یہ قرآن ہی حدمت ہے کہ اتنی سجیاں گزرنے کے باوجود بھی اس کا مثل نہ کوئی لاسکہ نہ لاسکے گا میں اپنی تقریر کا ستامی شیر پر کرتا ہوں جیسا اللہ سانی خدا ہے ویسا اللہ سانی کلام جیسا اللہ سانی خدا ہے ویسا اللہ سانی کلام مثل کے علائے کے سجیوں سے ہیں آجد خاص و عام ماشاءاللہ ہماری اس بزم کے نقیب جناب محترم پروفیسر گلمست خان صاحب آپ اسلام آباد آپ ہماری اس روحانی محفل میں تشریف فرما ہو چکے ہیں حق کے سامنے تشریف فرما ہیں جو بڑے ہی آسن انداز کے ادت بخوب بھی جانتے ہیں نقابت کے فرائض کس سرہ سر انجام دینے ہیں تو انہی کے خوالے ممائی کرنے لگا ہوں میرے مراد شہنشاہ نقابت ہماری آج کی بزم کے نقیب جناب محترم پروفیسر بلمست خان صاحب آپ اسلام آباد میں آپ سے اتماس کرتا ہوں اور آپ کے حوالے مائی کرنے لگا ہوں لیکن اس سے قبل آپ محبت کے ساتھ اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے گا تاکہ وہ بہت حسن خوبی آسن طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ آگے چلیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میرے مراد پروفیسر گلمست خان صاحب آپ اسلام آباد الحمدللہ رب الارد بسما والصلاة والسلام وعلا اشرف اللنبیہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرہ بسم ربک اللذی خلاق خلق الانسان من علم اکرہ وربک ال اکرم اللذی علم بالکلم علم الانسان مالم یعلم صدق اللہ العظیم پیکران تقریم تازیم محبان ارادت و عقیدت وارسان علوم شریعت و طریقت صاحبان عزت و دوکی شمع حق پروان جمال مصطفیٰ کے دیوان اور جامعہ صفت المدینہ چھنی چوک دیونا منڈی کے عظیم نوجوان چھوان سلانہ جلسہ دستار فضیلت و ختم پاک بالخصوص حافظ اسجد ممود چشتی رحمت اللہ تعالی بانی مدرسہ حضا اور آج کس پرگام کی قیادت فرما رہے ہیں قبلہ پیر طریقت قبلہ صاحب زادہ پیر سید سابر حسین شاہ صاحب القادری زنجان وارث مسند آستان آلیہ گولڑا شریف اور بالخصوص جگر گوشہ شین شاہ چشت صاحب زادہ پیر سید اسام الدین شاہ صاحب وارث مسند آستان آلیہ گولڑا شریف اور بالخصوص جن عظیم شخصیت کا خطاب ہونا ہے میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علام پیر صاحب زادہ غلام بشیر نقش بندی صاحب اور آج کیس پروگرام کے روح روان قابل صد عزت و احترام جناب محترم حافظ آسم علی چشتی صاحب روح اور روح بالخصوص حضرت علام پیر سید صاحب روسین شاہ صاحب القادری زنجانی صاحب کو کہ انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار اور اپنی وفا کا اظہار حافظ اسجد علی چشتی صاحب کو اور اس عالم رنگ و بھو میں فطرت کا قانون تغیر روز ازل سے کار فرما چلاتا ہے اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے چلے جانا قانون ربوبیت کی تابندہ و درخشندہ مثال ہے زندگی اسی کا نام ہے کہ کبھی محفل سجی ہے اور کبھی غم ہجران کبھی لطافت چمن اور کبھی خزائن چمن یہی دستور فطرت ہے اور آج اسی قانون قدرت کے تحت حافظ اسجد علی چشتی صاحب جو ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں ہے لیکن جو علم کی شمع انہوں نے روشن کی ہے اس سے ایک زمانہ مستفیز ہو رہا ہے سامین عزی بکار ہمارا یہ برخصوص شیر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ خلوص مرتا نہیں سرگر میں سفر رہتا ہے سرکار سرکار کا میلاد ہے کوئی زبان خموش رہے ایک بار مسکرا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کہ سامین جی سنیے گا کہ خلوص مرتا نہیں سرگر میں سفر رہتا ہے پھول خوشبو کے صدا زیر اثر رہتا ہے جولیاں بر بر کے پلٹتی ہیں فلک سے ہر شب ماں باپ کی بے لوس دعاؤں میں اثر رہتا ہے ماں باپ والدین جو ہے یہ روانی برخصوص اساد زیقرام جو ہے یہ روانی باپ ہے محبت کے ساتھ سریے گا کہ خلوس مرتا نہیں سرگر میں سفر رہتا ہے خول خوشبو کے صدا زیر اثر رہتا ہے جولیاں بر بر کے پلٹتی ہے فلک سے ہر شب ماں باپ کی بے لوس دعاؤں میں اثر رہتا ہے سامینی جی وقال جانا اسی کا جانا ہے جو عشق الہی میں جائے اور ہمارا یہ سامینی جی وقال محبتوں برا پیغام ہے کہ حافظ اسی جی چشتی صاحب اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں گئے سامینی جی وقال میں رب کے حضور اک ارز کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ اہل توحید کا اجتماع ہے اللہ کے فضل سے ہم سارے اللہ کو ایک مانتے ہیں جو جو اللہ کی بادانیت اللہ کو ایک مانتے ہیں ذرا ایک ہاتھ کو بلند کر کہہ دیجئے سبحان اللہ نہیں نہیں محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ اور بابا بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ سامینی جی وقال آج کی اس محفل پاک میں قابل قدر شخصیات تشریف فرما ہو رہی ہے میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل سینئر مدرس عالم باعمل میری مراد نہائیتی قابل اعترام شخصیت قبل استاذ الاساتذہ جناب محترم قاری محمد شریف سیالوی صاحب سینئر مدرس صاحب تشریف فرما ہوئے عالم وسالم مرخبہ کہتے ہوئے سامینی جی وقال میں رب کے حضور رب کی حمد بیان کرنے کی سعادت اصل کر رہا ہوں کوئی زبان خموش نہ رہے ایک بار محبت کے ساتھ کہہ دیجی سبحان اللہ اور باب عزب بلند کہہ دیجی سبحان اللہ سامینی جی بکار رب کے حضور ایک عرض ہے